بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب چودری اشرف گجر صاحب ہم بات کریں گے جو آج کل ایک آرڈیو لیک کے حوالے سے جو ایک محول بنا ہوا ہے اور اس پہ آپ نے دیکھا علی آمدکور صاحب اور کچھ دیگر وکلا بھی اور خاص طور پہ ہماری سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے جو آسمہ جہانگیر کانفرنس کرائی وہ بھی متنازہ ہوئی تو ہم چودری اشرف گجر صاحب سے جانیں گے کہ چودری اشرف گجر صاحب کے بالوں کو جھٹکے جھٹ دے دے کے تقریریں کرنا یہ علی آمدکور صاحب کا سٹائل ہے لیکن انہوں نے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ افتخار چودری بہادی تاریخ جو تھی اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کے بڑے جھٹکے مار مار کے تقریریں کی تھی اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے پوری سپریم کورٹ پہ لانت بھی بیائی دی تھی آپ کو یاد ہوگا لیکن آج کل وہ جو ہیں وہ ایک ایسی پٹھڑی پہ چڑے ہوئے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ علی آمد کرد ٹھیک ٹریک پہ ہیں مانگر صاحب بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جس انداز سے ہمارے بعض وکلا سہبان جو ہیں ان کو یہ ریٹورک جو یہ انداز انہوں نے اپنائے ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں قطی طور پہ ملکی اور قومی مفاتبے بھی نہیں ہے اور پیشہ وقالت کو بھی اتنا زیب نہیں دیتا کہ جس انداز سے ایک لہاری اور بھاٹی گیٹ کا سٹائل وہ لچہ دار تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اور علی آمد کرد کو جنرلی مانگر صاحب ہماری وکلا کمنٹی کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے بھی نہیں لیتی کوئی زیادہ سنجیدہ آدمی بھی نہیں ہے اور وقالت سے بھی ان کا بڑا بڑا انام سا تعلق ہے آپ تو ماشاءاللہ ساری زندگی آپ نے کرائم اور کورٹ ریپورٹنگ کی ہے آپ سپریم کورٹ سے کازلسٹ نکلوا لیں کتنے کیسوں میں ان کیا وقالت نامہ ہے اور پھر اس میں سے مزید وہ کیس نکلوا لیں جن میں انہوں نے عدالت کو ایڈریس کیا ہے عدالت میں آرگومنٹس کی ہیں تو آپ کو محض شاید چند ایک کیس نظر آ جائیں وہ شاید پولٹیکل نویت کے ورنہ وقالت سے بھی کوئی اتنا خاص ان کا تعلق واستہ نہ یہاں پہ ہے نہ بلوچستان میں ہے یہ حادثاتی طور پر چونکہ ہر مرتبہ ہر سال ایک نہ ایک صوبے کی ٹرن ہوتی ہے بلوچستان کے جب ٹرن تھی تو وہاں سے سپریم گوڈ کے صدر بن گئے ورنہ وقالت کمیونٹی میں آپ کو بتاؤں علی احمد کورت کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتی اور جس انداز سے ابھی یہ جو کانفرنس جس کا آپ نے ذکر کیا آسمہ جنگیر صاحبہ وہاں پہ جو انداز اور پیش کرنے کی کوشش کی گئی مجھے تو بازڑوں کی تکاریر سے یوں لگا کہ شاید یہ کوئی انٹی پاکستان کوئی چل رہا ہو وہاں پہ وہ جو ایک پشتون مومنٹ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کا ریٹورک سٹریٹ اوئے پاکستان اور پاکستان کے خواجے پاکستان کے خلاف بڑا واضح طور پر سب کے سامنے ہے اور کھلے عام وہ وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو شاید پاکستان کے دشمن ممالک بھی پاکستان کے خلاف نہ کرتے ہوں اور علی احمد کورت کا بھی اسے انداز سے تقریریں کرنا وہ جرنیل جرنیل کے علاوہ ان کو گفتگو کوئی نہیں آتی ہمارے نظام عدل کے حوالے سے جرنیلوں نے تو نہیں کہا کہ عدلیہ فیصلے نہ کرے وقت پہ فیصلے نہ کرے جرنیلوں نے تو نہیں کہا کہ ایک مقدمہ جو ایک نسل شروع کرتی ہے اس کا فیصلہ اس کی زندگی میں سننا نصیب نہیں ہوتا بلکہ اس کا پوتا سنتا ہے اور شاید پوتے کے بھی بعد معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو عدالتوں کے اندر جو تقرریاں ہو رہی ہیں وہ بھی جرنیل نہیں کہتے کہ فلان کو کرو اور فلان نہ کرو جس انداز سے اگر با پروی کے معاملات آتے ہیں وہ بھی جرنیل نہیں کہتے یہ تو ہمارے اپنے سارے معاملات ہیں جنہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور غزل یاد نہیں کی ہوئی انہیں بات ہی آتی ہے اور ان کے اندر یہ رچ بس گئی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی معاملے پہ لا کے انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے ملکی سلامتی کے ادارے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں دنیا کے حالات دیکھیں کیا ہیں اس پہ اگر ہماری آج یہ مضبوط فوج نہ ہوتی مانگر صاحب تو ہم سے زیادہ خوشحال تھا لیبیا ہم سے زیادہ خوشحال تھا اراک فانانشلی سپیکنگ باقی ملکوں کے بھی حالات دیکھ لیں شام کے دیکھ لیں ایران کے دیکھ لیں مسلم امہ پوری میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور علی احمد کرد جیسا بندہ بھی جس کا وقالت سے برائنام تعلق بھی نہیں بنتا وہ بھی ہمارا لیڈر بنا پھرتا ہے تو یہ سارا افواج پاکستان کی وجہ سے ہے ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے پوری دنیا میں اکثر میں کلپ دیکھنوں کو ملتے ہیں پوری دنیا کے اندر کے افواج پاکستان کے لوگ ائرپورٹ پر جا رہے ہیں پورا ائرپورٹ کلپ کر رہا ہوتا ہے لاؤنج میں بیٹھے لوگ ان کے لئے الادہ دیکھیں نا اشیو تو یہ ہے نا کہ میاں نواز شریف کو بولنے کے لئے ایک روح چاہیے ایک بندہ چاہیے اب علی آمن کرد میں انسان کی روح تو ہے نا تو میاں نواز شریف نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ دوسری طرف آپ دیکھیں رانا شمیم جو ہیں وہ پی سی ہو جا جائیں آپ کو پتہ ہے ان کے ٹریک ریکارڈ کا تو لیکن چونکہ میاں نواز شریف کو تو چاہیے بے شک پی سی ہو جا جاؤ حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف کے جو گروہ تھے اس وقت جنہیں نے پانچ سال کے لئے سٹیپ ان کی حکومت چلائی افتخار چودری صاحب پجاب کی حکومت سٹیپ پہ چلی پانچ سال تو انہوں نے تو پی سی ہو جاجوں کو اخلاف فیصلہ دے دیا تھا لیکن اب مسلم لیگ نون جو ہے مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم نے افتخار چودری کو بھال کر رہا ہے پی سی ہو جدوں کو فارق کروایا لیکن اب وہی مسلم لیگ نون جو ہے ایک پی سی ہو جاج کے حالف نامے کو مانتی ہے مانگر صاحب دیکھیں اس میں پولٹیکل پارٹیز تو ظاہر ہے ایسے لوگ جو علیہ مندکور جیسے لوگ ہیں اور ملتے جلتے جو لوگ ہیں ان کو ظاہر اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرے گی اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے مقاصد کے لئے استعمال نہ ہو پیشہ وقالت میں رہے کے اور بڑے کام کر سکتے ہیں ملکی اصلاح کے کام کر سکتے ہیں لوگوں کو جو ان کی ان کے حقوق نہیں مل رہے اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں جو بیٹ گووننس کے معاملات ہیں وہ ایشوز ٹیک اپ کر سکتے ہیں پبلک انڈسٹ لیٹیگیشن کر سکتے ہیں بہت سارے کام وقالہ کر سکتے ہیں معاشرے کے صدھار کے لئے لازمی تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی سیاسی قوت کا آلائکار بن کے اور وہ جھٹکے مار مار کے تقریریں کرنا جو کہ ایک اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈیالاگ کے لوگ ہیں ہم آرگومنٹ کرنے والی لوگ ہیں ہم دلیل سے بات کرنے والی لوگ ہیں ہمیں بہت گریس فولی گفتگو کرنی چاہیے وکیل لیڈر جو ہے وہ بھاٹی گیٹ اور لاہوری گیٹ والا جو سٹائل ہے جو تھڑے والا سٹائل ہے اس میں گفتگو کرتا تو اچھا نہیں لگتا انہیں میں سمجھتا ہوں چودری صاحب اصل جو کام ہے وہ ہے لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا مات احت عدلیہ سے لے کے سپریم کورٹ تک میں سمجھتا ہوں وہاں تو وکلا مجھے اتنے جہد و جہد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے وہاں دیکھیں میں سوری ٹو سے آپ کے زیادہ تار وکلا جو ہے وہ تاریخ لینے کے ماہر ہیں اور زیادہ تار وکلا جو ہے التوا کے ماہر ہیں تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ملک میں جناب علی انقلاب آنا چاہیے انقلاب کیسے آئے گا انصاف کے جو اصل ادارے ہیں ان کے اوپر تو آپ بیٹھے ہوئے انصاف فراہم ہی نہیں ہونے دیتے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کافی بڑی حد تک اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں وکلا زمہ دار ہیں ساتھ ساتھ جج سہبان بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ عدالتوں کو جو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے وہ وکلا نے ریگولیٹ نہیں کرنا ہوتا وہ جج سہبان نے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے جب جج سہبان اپنا رول چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کام کو کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عام آدمی ہے لٹیگنٹ ہے وہ بھی بڑا ظالم آدمی ہے مانگٹ صاحب جس کو سٹے مل جاتا ہے وہ اپنے وگیل وہ کہتا ہے وگیل صاحب سٹے لمبا کرو جی تو ہمارے ہاں جو جنرل پبلک ہیں جنرل میسز ہیں لٹیگیشن برائے لٹیگیشن ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لئے مقدمہ بازی جوٹی مقدمہ بازی اس میں آپ صرف وکلا کو بھی مرد الزام انگٹ صاحب نہیں ٹھہرا سکتے اس میں ہماری عوام ہماری پبلک ہمارے عدالتیں نہیں اس میں ایک پرزہ ریڈر بھی ہے اس میں ایک پرزہ ریڈر بھی ہے جس کو ادھر ٹیبل کے لیچے سے پانچ سوٹ پکڑائیں تو ڈیٹ آگی جی ٹھیک کہہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اگر ایک عدالت میں اس کا ریڈر یا حلمت کرپشن کر رہا ہے تو زبندار تو جج ہوا نا تو یہ سارے لوگ ہم سارے لوگ اس میں شامل ہیں ہم سب کو جتنے بھی سیگمنٹس ہیں سوسائیٹی کا پٹی کر لے لی نظام عدل سے منسلک جو لوگ ہیں ہم سب کو اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا ہے اپنے اپنے حالات ٹھیک کرنے ہوں گے جج سہبان کو بھی وکلا سہبان کو بھی اور عوام الناس کو بھی جب تک ہم سارے اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ نظام عدل ٹھیک نہیں ہو سکتا اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اچھا چودری صاحب دیکھیں آپ کی اتنی بڑی بارڈی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پھر اس کے اوپر پاکستان بار کانسل دیکھیں پھر تحصیل لیول تحصیل بار ہے آپ کی زلہ لیول پہ زلہ بار ہے آپ کی لیکن انصاف کا نظام بہتر بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا سب کوئی سیاست ہی کرتے اب ٹھیک کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ تو یہ جتنا بھی نظام عدل ہے اس کا جو ایکچول سٹیک ہولڈر ہے وہ سائل ہے عام آدمی ہے لٹیگنٹ ہے وہ محروم شخص ہے جس کو اس کے حقوق نہیں مل رہے لیکن بدقسمتی سے اب اس کا سارا جو فوکس ہو گیا وہ جہج سہبان پہ وکلا پہ ہو گیا ہم اپنی اپنی پارٹیکس کرتے ہیں ہمارے سارا سال الیکشن کوئی نہ گو چل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم غلط وکیلوں کا بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہج سہبان ہے وہ بھی اپنے پرکس میں آگئے انہی سہولتیں پاکستان میں آپ آرمی چیف کی بات کرتے ہیں آرمی چیف دس آرمی چیف ملالے ہوتی نہیں اس سے زیادہ ہمارے عظماء اور آلیہ جو عدالتیں ہیں ان کے جج سہبان کی ہوں گی تو بہت زیادہ پرکس ہو گئے بہت زیادہ سہولتیں ہو گئیں بہت زیادہ بینفٹس ہو گئے لیکن جو ڈیلیوری ہونی چاہیے تھی جو انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے تھی سپریم کورٹ میں بھی ہم ہم آنیسلی سپیکنگ سپریم کورٹ میں بھی جو معاملات چل رہے ہیں جس انداز سے فیصلے ہو رہے ہیں جتنی تاخیر ہو رہی ہیں مجھ سے بھی مطمئن نہیں ہے کہ وہاں ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ سال میں اپیلیں جو ہیں وہ فیصلہ نہیں ہوتی ہیں آٹھ اٹھ دس دس سال پرانی اپیلیں نکلتی نہیں ہیں اور اگر کوئی بحث بھی ہو جاتی ہے تو بہت عرصے اس کے فیصلے نہیں آتے اور بہت سارے مسائل ہیں سپریم کورٹ بار کی آپ نے بات کی پاکسین بار کی بات کی بلکل ہم نے ابھی بھی جب الیکشن ہوا جو کینڈیڈیٹس اہبان آتے رہے ہیں میں ان سے خود کہتا رہا کہ سپریم کورٹ میں یہ حالات ہیں آپ کو ٹھیک کرنے چاہیے جو سپریم کورٹ بار کا صدر بنتا ہے صدر بننے کے بعد وہ اپنا کام نہیں کرتا کمپین میں ضرور وہ دعوی کرتا ہے تو مسائل سپریم کورٹ میں بھی ہیں ہائی کورٹس میں بھی ہیں جس انداز سے نظام عدال جتنی سلطے مل گئیں جتنا ان کو بجٹ مل گیا جتنی فیسیلٹیز مل گئیں اس کے بعد تو انہیں بہت زیادہ کام کرنا چاہیے تھا اب مشکل عدالتیں تسلی بخش کام نہیں ہے نہ تو ہائی کورٹس میں اور نہ ہی سپریم کورٹ میں تسلی بخش کام نہیں ہو رہا دیکھیں چوزری صاحب آج سے دس سال پہلے جو سپریم کورٹ کے التوا زیرے التوا مقدماتیں ان کی تعداد جو ہے بیس پچیس ہزار کے درمیان تھی اس وقت وہ پچاس ہزار کو چھو رہی ہے تو کیا سمجھیں گے اس کے ذمہ دار وکلہ ہیں بنگ صاحب جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو پینڈنسی ہے مقدمات کا جو التوا ہے اور اس کا امبار لگتا جا رہا ہے یہ برکل ٹھیک ہے اگر بات ہوئی ہے کہ اگر ہمارے سپریم کورٹ کے جو جیسے ہیبان ہیں وہ سپیڈی کریں جیسس کریں فیصلے دیں تیزی سے سماعت کریں اور زیادہ وقت دیں عدالتوں میں کیونکہ ابھی بہمشکل تین چار گھنٹے سپریم کورٹ میں جیسے ہیبان کام کرتے ہیں اگر ان کے اوقات اکار بڑھا دیے جائیں زیادہ کام کریں تو یہ پینڈنسی ختم ہو سکتی ہے اس موقع پہ آپ ایک بات کے گواہ ہوں گے کہ ہمارے جیسے تھے جسس آسف شید خوصہ صاحب وہ چونکہ کرمینل ایکسپرٹ تھے تو انہوں نے کرمینل اور فوجداری نویت کے جو مقدمات سپریم کورٹ میں جو اپیلیں تھیں اور کیسز تھے وہ تقریباً زیرو پینڈنسی کر دی تھی اب پھر وہ کیسز ان کے جانے کے بعد بڑھنا شروع ہو گئے ان کا کافی بڑی تعدادہ یعنی سپریم کورٹ میں ہماری کرکٹ ٹیم کی طرح لیگ سپنر آف سپنر فاسٹ بولر اس کے مختلف ورائٹیوں کے جائے سہبان ایکزیکٹلی تو اگر باقی جائے سہبان انہی کو فالو کا مسکم کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے لیکن بہت گمبیر صورتحال ہے دیوانی سائیڈ پہ کہ آٹھ آٹھ دس دس سال سے اپیل فیصلے کے لئے نہیں نکلتی حتیٰ کہ اگر ہم ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دے دیں وہ ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن کو بھی کورٹ کے آگے فکس ہونے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور پھر اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم بحث بھی کر لیں فائنل آگومنٹ بھی ہو جائے اور فرض کر لیں موقع پہ فیصلہ بھی سنا دیا جائے تو اس کی ججمنٹ آنے میں بھی بعض بنچوں میں کئی کے مہینے لگ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے حالات اچھے نہیں ہیں میں آپ کے پروگرامی کے تواصل سے چیف جسس آپ کی میں نے خطاب سنا ہے جو لاہور میں کانفرنس انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت صلاحیت ہے عدلیوں کو بہتر کرنے کی وہ کم از کم جتنا ٹینور ان کا رہ گیا ہے سپریم کورٹ کو ریویم کر دیں سپریم کورٹ کے معاملات ٹھیک کر دیں تاکہ سپریم کورٹ انصاف کی فراہمی میں جو تاخیر وہاں پہ ہو رہی ہے وہ نہ اور لوگوں کو فور انصاف اور جلدین صاحب ملے نیز جو نیچے والی عدالتوں میں تاخیر ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میکنزم سپریم کورٹ دے سکتی ہے اپنی ججمنٹ کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے یہ معزز چیف جسس سپریم کورٹ پاکستان جسس گلزارسہ پیعد ہوتی ہے کہ وہ ساری عدالتوں کو مونیٹر کریں ریویم کریں ہائی کورٹ کے چیف جسس سہبان کو جیسے پہلے چیف جسس سہبان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوتی تھی ہائی کورٹ کے سارے جسس سہبان چیف صاحب ملتے تھے اس میں پالیسی بنتی تھی وہ پالیسی بنائیں تاکہ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف مل سکے بہت شکریہ چوہری صاحب چوہری صاحب جو ہماری عدالتوں میں خامیاں ہیں جو وکلا کی خامیاں اس پر بات کر رہے تھے اور جہاں تک معاملہ ہے علی احمد کرس صاحب جو ہیں وہ اتنی پورا سر تقریر نہیں کرتی جیسا کہ چوہری صاحب نے کہا کہ دو چار جملے انہوں نے رٹے ہوئے ہیں اور نانا پٹے کر بن کے وہ ٹی وی پہ اس پہ سکرین پہ آتے ہیں اور وہ اپنی تقریر جھاڑ کے نکل جاتے ہیں تو چوہری اشرف گجر صاحب اور شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ